اس کے ایسے ہیں آپ سبھی لوگ امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ بہت اچھے ہوں گے آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ٹی ٹین لیگ پریمی لیگ 2018 کے سکسٹینٹ میچ کی میچ پرڈکشن جو کی ہوگا سندیز ورسیز نوردن واریورز کے بیچ اور یہ مقابلہ کھیلا جائے گا 27 نومبر کی رات کو ساوہ دس بجے بھارت سمہ نسار اور یہ مقابلہ ہوگا دوبائی کے شاجہ میں تو آئیے جاننے سے پہلے کہ مجھے کیا لگتا ہے دونوں ٹیموں سے کون سی ٹیم میں میچ جی سکتی ہے اور کس ٹیم کے میچ جیتنے کی چانسیں کتنے ہیں ہم سب سے پہلے نظر ڈالیں گے دونوں ٹیموں کی بلے بازی کے اوپر اور دیکھ رہے ہیں کس ٹیم کی بلے بازی کتنی سٹرونگ ہے سب سے پہلے اگر میں سندیز کی بلے بازی پر نظر ڈالوں تو ان کے بعد ڈیویڈ ملان، اینڈرن ڈاویس، سین واتسن، دنیش رامدین بین کٹنگ، تیسارہ پریرہ جیسے بلے باز ہے دوستو وہیں اگر میں نورڈن وارئرز کی بلے بازی پر نظر ڈالوں تو ان کے پاس رویو اپارا، رومین پاول، لینن سیمنز جیسے بلے باز، اینڈرے، رسل جیسے بلے باز ہے دوستو اور نیکولوس پورا جیسے خطرناک بلے باز ہے تو اگر میں پڑھڑا بھاری کی بات کروں تو مجھے تو بلے بازی میں نورڈن وارئرز کا ہی پڑھڑا بھاری لگ رہا ہے اور اگر میں پوائنٹس کی بات کروں تو میں سیونٹی دوں گا نورڈن وارئرز کی بلے بازی کو اور تھارٹی دوں گا سندیز کی بلے بازی کو اب آئیے دونوں ٹیموں کی گیند بازی پر نرے ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس ٹیم کی گیند بازی کتنی سٹرونگ ہے تو سب سب پہلے اگر میں نورڈن وارئرز کی گیند بازی پر نرے ڈالوں تو ان کے پاس آل راونڈر ڈیرن سیمی جیسے گیند باز عمران حیدر جیسے گیند باز کرس گرین اور مہاب ریاض جیسے گیند باز ہے دوستو وہ اگر میں سندیز کی گیند بازی پر نرے ڈالوں تو ان کے پاس اسرو دانا جوفر آچر فواد احمد جیسے گیند باز اور شمی علا شنگواری محمد عرفان جیسے گیند باز ہے دوستو تو اگر میں پڑھڑا بھاری کی بات کرو تو بھلے ہی بلے بازی میں جو ہے نورڈن وارئرز کا پڑھڑا بھاری ہو اور گیند بازی میں مجھے سندیز کا پڑھڑا بھاری لگ رہا ہے کیونکہ سندیز کے پاس چوفر آرچر محمد عرفان جیسے خطرناک بولر ہے تو کبھی بھی اپنے سپیل سے میچ کرو پلٹ سکتے ہیں تو اگر میں پوائنٹس کی بات کرو تو میں سکسٹی دوں گا سندیز کی گیند بازی کو اور فورٹی دوں گا نورڈن وارئرز کی گیند بازی کو اب آئی اس پر نظر ڈالتے ہیں کہ مجھے کیا لگتا ہے دونوں ٹیموں سے کون سی ٹیم ہے میں جیتے گی اور کس ٹیم کے میں جیتنے کی چانسز کتنے ہیں یہ میچ کر دبائی کی شاجہ میں اور میں دونوں ٹیموں کی حالیہ فارم کو دیکھ کر نورڈن وارئرز کو بیک کروں گا میں جیتنے کے لیے جہاں دوستو میرے حساب سے نورڈن وارئرز سے میں جیت جائے گی اور اگر میں چانسز کی بات کروں تو قریبا 52% چانسز ہے نورڈن وارئرز کے میں جیتنے کے اور قریبا 48% چانسز ہے سندیز کے میں جیتنے کے دوستو میں بتانا چاہتا ہوں یہ جو میری میٹ پریشن کی ویڈیو ہے اس کو میں 100% صحیح ہو نہیں گارنٹی نہیں دے سکتا اس کو میں 995% صحیح ہو نہیں گارنٹی دے سکتا ہوں اگر آپ لوگوں لگتا یہ میچ نورڈن وارئرز نہیں سندیز جیتے گی تو آپ سندیز کے ساتھ جا سکتے ہیں امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو پلیس میرے چینل کو زیادہ سسکرائب کریں کیونکہ میں ایسے ہی میچ پریشن کی ویڈیو آپ کے لئے لاتا رہوں گا جو اندی اینڈ آپ کو میچ پریشن کرنے میں ہیلپ کرے گی اوکے گائیس چیلی نیکس ویڈیو اینڈ 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 اینڈ